اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کیلئے سے ہوں گے ویلکم ویو فور آلویس ہمارا میں میں حاضر ہوں سی اس وان وان کی سلائیڈ نمبر ون فٹی فور کے ساتھ اور اس میں ہم لوگ کنٹینیو کریں گے سوٹ فیر انجینی کو ایک نیا ٹاپک ویچیز ہیومن مشین انٹرفیس لیکچر سٹرائٹ کرنے سے پہلے فیو آئی نور می چینل سب سکرائب می چینل لیکچر ویڈیو اپ ڈیٹیو ویڈیو اپ ڈیٹیو یونیورسٹی اور سلویشن آف ڈیفرن آسائیمرز لیکچر سٹرائٹ کرنے سے پہلے فیو آئی نور می چین انٹرفیس تو پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ انٹرفیس ہوتا کیا ہے انٹرفیس ہوتا ہے کہ وہ بیرونی ساخت جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بیرونی ساخت جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے مختلف چیزوں کی بیرونی ساخت ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا انٹرفیس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جو اس کا بیسیک کام ہوتا ہے وہ ہم سے ہائٹ کر دیا جاتا ہے اس کی اگزامپل لینے تو آپ کی جو ووچ ہے اس کا انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کا جو کام کر رہی ہیں چیزیں وہ آپ سے ہائٹ کر دی گئی ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو گاڑی ہے گاڑی کا جو انجن ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے انجن مطلب کہ جس سے آپ نے اپریٹ کرنا ہے وہ چیز آپ کو دکھا دی گئی ہے باقی آپ سے ہائٹ کر دی گئی ہے کیلکولیٹر ہے آپ انٹرفیس سے جو ہے کمانڈ دو اور اپنا کام لو باقی چیزیں آپ سے چھپا دی گئی ہیں کمپیوٹر کا انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہے امپلیمنٹیشن سی پی ایو کی اندر چھپا دی گئی ہے کیونکہ آپ کا ان سے concern ہے ہی نہیں ہے تو why it is important کہتا ہے کہ presentations is everything for user کہ user کو سب کچھ دکھاؤ ٹھیک ہے user is not interested to learn inside of a software software کا انٹرفیس دو اور جو users ہیں ان کو کوئی اس چیز سے concern نہیں ہے اور نہ ہی وہ interested ہے کہ آپ کا software کیسے بنا ہے سٹوڈنٹس آپ کو اس نظر آ رہا ہوگا ڈائیگرام میں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک کمپیوٹر ہے اور دوسرا ہیومین ہے ہیومین اور کمپیوٹر کا آپس میں انٹریکشنس ہو رہا ہے اور ان کا انٹریکشنس کسی ہے جسٹ کمپیوٹر کی LCD کے ساتھ اور دوسرا جو ہے ماؤس کے ساتھ باقی جو کمپیوٹر کا ایمپلیمنٹیشنس ہے جو ایکچول ورک ہے وہ ہائیڈ کر دیا گیا ہے کمپیوٹر کے ساتھ یہ کمپیوٹر میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہومین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہومین کے جو بھی لینگویج ہے یہاں پہ لینگویج ڈیفرنٹ ہے کمپیوٹر کی لینگویج ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ کچھ ٹرانسلیٹرز ہیں جو اس کو جو ہے کنورٹ کر دیں گے یہاں پہ سیمپل آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے ہومین جو ہے انٹریکٹ کرتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ یا کسی مشین کے ساتھ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ یہ ڈیل کرتے ہیں ڈیزائننگ کے ساتھ ہمارے سسٹرم ہماری مشین کی ڈیزائننگ کے ساتھ اور جو ہے اس کو فیزیکلی ابیلیٹس کرتے ہیں ہومین کے لیے اور اس میں جو ہے کیا ہے کہ اس میں ہومین کی جو مینٹلی ابیلیٹیز ہوتی ہیں اس کے اکورڈنگ جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے بینفیٹ ہے اور کیا اس کے لیے ہامفول ہے کیا اس کے میں ایڈوانٹیجز ہیں کیا اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ آپ لوگوں کو ایکزامپل میں نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس سیمپل ماوس ہے تو ماوس کا جو ایکچول ورک ہے وہ کیا ہے کہ جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے سکرین پہ کسی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے دریک کرنا ہے آپ نے سکرین پہ کہیں پہ آگے پیچھے موو کرنا ہے لیکن اس کی جو ایکچول ایمپلیمنٹیشنز ہے وہ اس کے سرفیس کے جو ہے انڈر ہے تو یہ اس کا جو ہے آپ کو انٹرفیس نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہماری آج کی آ جاتی ہے سمری ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے پورا اوورویو ہے تو یہاں پہ ہمارا لیکچر ہوتا ہے کمپلیٹ اگر کوئی آپ لوگوں کو چیز سمجھ نہیں آئیے کمنٹ سیکشن is on you can ask any questions that relevant to your study اپنے زیادہ سارا کیا رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور دیکھتے ہیں میرا اللہ حمد صرف کا امینہ سے